موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکی ظاہر شادات کی اس مجلس ابو دعود شریف میں ایک روایت صحیح روایت اور بھی عدیس کی حتابوں میں ہے اور دو طرح کے معنی الگ الگ روایتوں میں آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک سفر میں تھے اتفاق سے ان کا گزر ایک قبیلے کے پاس سے ہوا تو اس قبیلے کے لوگوں نے ان سے پوچھا کون ہو کہاں سے آئے ہو تو انہوں نے بتلایا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہا تو اب تو تم بڑے خیر کے ساتھ آئے ہو خیر و بھلائی لے کر آئے ہوگے تو تمہارے پاس کچھ ایسا ہے کہ ہماری یہاں ایک مریض ہے اس پر تم رقیہ کر دو اس کا علاج کرو عرب میں رقیہ ایک ذریعہ تھا علاج کا علاج معالجے کا اور لوگ کاہنوں وغیرہ سے جو طرح طرح کے رقیہ کرتے تھے شرکیہ ان سے علاج کرائے کرتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں ہے تو وہ لوگ ایک مریض کو لے کر آئے جس کو ان لوگوں نے باندھ رکھا تھا یعنی اتنا خطرناک تھا وہ کہ اگر اس کو کھول دیا جائے تو لوگوں پر حملہ کر دیتا تھا جب یہ لوگ اس کو لے کر آئے کہا کہ یہ ہے مریض کوئی ان کا اچھا بٹھا لو اس کو اور پھر انہوں نے اللہ کا نام لے کے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی اور پھر پڑھ کر اور پھر کچھ تھوڑا سا تھوک جمع کر کے اور پھر اس کے اوپر تھک تھکا رہا ایسا انہوں نے کئی بار کیا تین دن تک وہ برابر صبح شام اس کے اوپر یہ عمل کرتے رہے وہ مریض تیسرے دن بلکل اچھا ہو گیا لوگ بڑے خوش ہوئے بڑا آدمی تھا وہ بڑا آدمی کا بیٹا تھا ان لوگوں نے کافی سارا مال بکریوں کے شکل میں ان صحابی کو دیا کہ آپ نے ہمارے مریض کا علاج کر دیا ہم خوش ہو کر آپ کو اتنا انعام دیتے ہیں اب انہوں نے لیتو لیا لیکن دل میں یہی خطرہ رہا پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے اب جب واپس مدینہ پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ ذکر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے میاں لوگ باطل رقیہ شرکیہ رقیہ پر پر کر لوگوں کا مال کھا رہے ہیں تم نے تو رقیہ حق کیا اور اس کا علاج کر دیا تو تمہیں جو کچھ بھی ملا وہ بالکل حلال ہے تمہارے علیہ پاکیزہ ہے کھاؤ کل کھاؤ ان صحابی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا تھا فرمایا اللہ کے رسول اور تو کچھ نہیں پڑھا تھا صرف فاتحہ پڑھی تھی سور فاتحہ صرف سور فاتحہ آج ہم ہزار طرح کے رقیہ ہزار طرح کی دعائیں ہزار طرح کے جادو ٹونے ٹوٹ کے کیا کیا کرتے پھر رہے اور لوگوں کے آگے پیچھے یہاں وہاں اور لوگ تعویز لکھ لکھ کر کہ اس کو ڈنڈ میں باندھنا اس کو گلے میں بہننا اس کو پیر میں کرنا اس کو یہاں کرنا اس کو وہاں کرنا اور کیا کیا طریقے بتلا رہے ہیں لوگوں کو اور لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جو کچھ کیا اور ایک ایسا خطرناک مریض صرف تین دن کے اندر درست ہو گیا اور پھر اس پر خوش ہو کے ان لوگوں نے قبیل والوں نے جو انام دیا رسول اکرم کی خدمت میں لے کر آئے تو رسول اکرم نے کہا کہ یہ تمہارے لیے حلال اور درست ہے دیکھیں تین باتیں اس میں بہت صاف صاف سمجھ میں آئی پہلی بات دیئے کہ قرآن شریف کی دعاوں سے صورتوں سے بتا اور رقیہ کسی کا علاج کرنا جائز اور درست اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ ہے دوسری بات سور فاتحہ بڑے سے بڑے مرض کے لیے شفاہ ہے لیکن اس میں آج کل ہم پڑھتے تھے کیوں نہیں ہوتا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہماری زبان میں تاثیر نہیں رہی ہے ہم آمل نہیں ہیں کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے اللہ تعالیٰ پر یقین توقل و بھروسہ قرآن شریف پر توقل و بھروسہ قرآنی آیتوں پر توقل و بھروسہ جو ہونے چاہیے وہ ہمارا نہیں ہے اور جب پڑھنے والے کے اندر وہ کوالیٹی نہیں ہے وہ تاثیر نہیں ہے وہ اثر آفرین ہی نہیں ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے تو آدمی پر اس کا فائدہ ظاہر بھی نہیں ہوتا لیکن اگر ہم کوشش کریں دو چیزیں ضروری ہیں ایک صدق مقال اور ایک اکل حلال حلال روزی کھاؤ اور سچ بولو ہمیشہ سچ بولو جھوٹ کبھی نہ بولو تو تمہاری زبان میں وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ تم فاتحہ پڑھ کے اگر تین بار کسی پر دم کر دوگے تو انشاءاللہ وہ اسی وقت سے احتیاب ہو جائے گی تو کیا ہم اس کو اختیار کریں گے میں نے کہا تھا کہ تین باتیں پتا چلتی ہے ایک بات اور اس سے ہمیں پتا چلتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا علاج کرتا ہے چاہے علاج وہ قرآن شریف کی دعائیں پڑھ کر کرتا اور اس کو کچھ دیا جاتا ہے اس کے بدلے میں تو اس کا لینا اور کھانا یہ درست ہے اس کے لیے تفصیل تو اور بھی ہے لیکن یہی پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلے اپیسو میں السلام علیکم ورحمت اللہ ہی وہ مرکت دیکھتے رہیے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے